بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سرٹیوں کا بہت زبردست توفہ گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت آسان ہے اور بہت کم بجڑ میں کیسے ہم جڑپٹ بنا سکتے ہیں چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیا گیا لال بٹن اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن جو ساتھ میں دیا ہویا ہے اسے بھی پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر میری آنے والی نئی ریسپی آپ دیکھ سکیں 1 کجی گاجر لے لیں ریڈ بری لیجیے گا اور میں نے کیا کیا اس کو سمپلی کرش کر لیا تھا 1 کپ میں نے براؤن شگر یوز کی ہے یعنی شکر آپ جائیں تو وائل شگر بھی یوز کر سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ آپ براؤن شگر یوز کریں اور اس کے لابہ میں نے 1 لیٹر بلائی کے لیے ہے آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ اگر سمپل دودھ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو دودھ کی قوانٹیٹی زیادہ کرتی جائے گا تقریباً 2 لیٹر اس میں آیڈ کیجے گا اور کھویا اگر شامل کرنا چاہتے ہیں تو کھویا بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق دال سکتے ہیں مگر میں اسے سمپلی بالائی سے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا جو ہر ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بالائی سے میں بناوں گی اور اس کے لابہ میں نے یہ کرش کی ہوئی ڈرائی میں نے ڈرٹس لی ہیں یعنی کھجوریں لی ہیں جو خوشک والی حضور ہوتی ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں گارنشن کے لیے اور اندر بھی ڈالوں گی میں اس میں اور اس کے لابہ نرٹس لیے میں نے کشمش لیے کھوپرا لیے اس طرح سے کٹ کیا ہوا باریک اکھروٹ لیں گے ہم گارنشن کے لیے اس بھی ضرورت اور ایلمنٹس لیے یعنی بادام کرش کی ہوئے باریک اور ثابت لیے میں نے اوپر سے گارنشن کے لیے چلی ہم اپنا بنانا ہلوہ سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سمپلی ہم گاجروں کو ایک تتیلی میں ڈال کے اور تھوڑا سا ہمیسے کوپ کر لیں گے تقریباً میڈیوم فلیم پہ ہمیسے کوپ کریں گے بغیر پانی ڈالے بغیر گی بغیرہ ڈالے ہم نے گاجروں کو اوپر سے کور نہیں کرنا ہم نے بس اسے اتنا ہم نے کوپ کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گاجروں کا اپنا پانی ڈرائے کریں گے نہ کہ ہم نے اوپر سے پانی ڈ کرنا ہے اچھی طرح سے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم نے اسے پکائیں گے یہ دیکھیں گاجروں کا جو پانی ہے اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے ایک چیز آپ کو اور بتا دوں آپ نے اسے کور کر کے اوپر سے ڈھککن بند کر کے آپ نے بلکل بھی گاجروں کو نہیں پکانا اس سے کیا ہوگا جو گاجروں کا کلر ہے خراب ہو جائے گا ایسے جسے ہلوے کا جو ریڈش کلر ہوتا ہے ویسا بلکل بھی نہیں آئے گا اب ہمیں کیا کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شکر شامل کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم اور پکا لیں گے یہ دیکھیں گاجر ہے اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اس میں اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم بالائی شامل کر دیں گے آپ چاہیے تو آپ اس میں دودھ شامل کر سکتے ہیں اوپشنل ہے اس کے بعد میں اس میں کشمش ڈال دوں گے کھوپرا ڈال دیں گے کٹا ہوا اور ساتھ ہی ہم اس میں بادام ہوگیرہ اپنی چوائز کے مطابق جو چیز آپ ڈالنا چاہیں پینٹس بھی ہم ڈال سکتے ہیں اس میں اپنی چوائز کے مطابق اور ہم اسے کوک کر لیں گے تقریباً پندرہ منٹ مزیر ہم اسے کوک کر لیں گے ہم اسے پکائیں گے کہ جو سارا یہ جو دودھ ہے اس میں گاجر میں اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے اچھے سے ہم نے اسے ڈرائ کرنا ہے بلکل ہلوے کی ایک فارم میں ہم نے اسے لے کر آنا ہے یہ دیکھیں سارا جو ہم نے دودھ اس میں ڈالا تھا یعنی جو بالائی ڈالی تھی اچھے سے اس میں ساری ابزورب ہو جائی ہے اچھے سے خشک ہو گئی ہے تقریباً 20 منٹ میں نے اسے کوک کی ہے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ڈرائ ہو چکی ہے اچھی طرح سے آپ نے اوپر سے بغیر کور کی ہے آپ نے اسے اچھی طرح سے سارا اس میں جو دودھ یعنی اگر آپ کھویا ڈال رہے ہیں یا دودھ ڈال رہے ہیں اچھے سے ڈرائ کرنا ہے بغیر کور کی ہے لیجئے بہت ہی کم بجڑ میں ہمارا گاجر کا حلوہ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور سرتیہ میں ضرور انجرائے کیجئے گا بلکل میری ریسپی کے مطابق بنائیے گا تو آپ کا جو حلوہ ہے بہت ہی یمی بنے گا بہت مزیکہ بنے گا اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کرنا مت بولیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ